لداخ میں چینی فوج کی ہاتھوں حظیمت اٹھانے کے بعد بھارت کو کراچی میں بھی موکی کھانا پڑی پاکستان کے بہادر شپاہیوں نے صرف گیارہ منٹ میں بھارتی فنڈڈ دہشت کردی کا حملہ نکام بناتے ہوئے چار دہشت گردوں کو پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ہاتھے میں ہی جہنم واصل کر دیا حملے میں سٹاک ایکسچینج کے دو سیکیورٹی گارڈز اور ایک پولس اہلکار نے جامع شہادت نوش کیا پاکستان کا کہنا ہے کہ وزیرستان اور کراچی میں دہشت گردی کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں وزیر حرجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وزیرستان کے حملے کے بعد بیان دیا تھا کہ بھارت نے سلیپر سیل متحر کیے ہیں اور تازہ حملے کے تانے بانے اٹھا کر دیکھ لیے چاہیں تو انہی سلیپر سیل سے ملیں گے وزیر خارجہ نے حملے کے شہدہ کو حراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ہمارے جوانوں پر حملے میں بھارت کا ہاتھ تھا بھارت پاکستان میں امن نہیں دیکھ سکتا دوسری جانب آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دہشت گردوں کے داخلے کو نکام بنانے والے سیکیورٹی گارڈز کو حراج اقیدت پیش کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اپریشنل تیاریوں کو سراختے ہوئے آرمی چیف نے پاکستان رینجرز اور سندھ پولیس کی بروقت کاروائی کر کے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کی تعریف کی آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا کہ ہم اپنی باہمت قوم کے تعاون سے شہدہ کی قربانیوں اور سخت مشکلات کے بعد حاصل ہونے والے امن کو غیر مستحکم کرنے کی تشمن کی ہر کوشش کو نکام بنا دیں گے ادھر حملے کے بعد پولیس کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی قبضے سے جدید ہتھیار دستی بم اور دھماکہ حیز مواد برامت ہوا جبکہ سیکیورٹی فورسز نے پی ایس ایکس کے باہر مجود مشتبہ کار کا بھی معاینہ کیا ریپورٹ کے مطابق جائے وقوعہ پر موجود رزوان احمد دامی ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ مسلح حملہ آوروں کی لاشوں کے پاس سے برامت ہونے والے سمان سے کھانے پینے کی اشیاء بھی برامت ہوئیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا دیر تک محاصرہ کرنے کا ارادہ تھا لیکن پولیس نے ان کی کوشش نکام بنا دی محکمہ انصداد دہشتگردی کے انچارج راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے کہ چار حملہ آوروں میں سے تین کی شناحت فنگر پرنٹس کے ذریعے سلمان تسلیم بلوج اور سراج کے ناموں سے ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ تینوں کا تعلق بلوجستان کے زلہ کیج سے تھا ان کا کہنا تھا کہ ایک دہشتگرد کو ان کی گاڑی سے پچیس فٹ دوسرے کو چھبیس فٹ تیسرے کو تین سو فٹ اور چوتھے کو تین سو بارہ فٹ کی دوری پر ہلا کیا گیا موسیقی